ملائی بوٹی رول رول ہم دو طرح کے بنائیں گے پہلے میں ایک رول بنا کے پہلے والی ہماری ایک ویڈیو ہے جس میں ہم نے چیز چکن رول بنائے تو ایک ہم وہ بنائیں گے وہ تو پہلے کی ویڈیو میں وہ تو آپ لوگ دیکھی لیں گے اور یہ نئے ہے چکن ملائی بوٹی رول تو چکن ہے اور رول کی پٹیاں ہیں اس کے لیے چاہیے لیسن اتکا پیسٹ ہے یہ ہاف ہے ٹیبل سپون اور اس کے برابر میں ہی ہے کٹاوا بھناوا زیرہ ہے اور پھر یہ ہے اس کے اندر چکن پاڑر یہ چکن پاڑر ہے یہ زیرہ ہے لیسن اترک ہے اور یہ ہے کالی مرچوں کا بلیک پیپر اور یہ ہے سالٹ اور یہ ہے دھنیاں کٹاوا تو یہ ساری چیزیں ہوں اور یہ سب چیزیں اس کے اندر ہوں گی مکس چکن میں اور یہ ہے دئی دئی ہے فور ٹیبل سپون اور یہ کریم ہے جو ہے یہ سکس ٹیبل سپون ہے یہ کریم ہے اور یہ سب چیزیں ہوں گے اس میں مکس اور اس کو مرینیٹ کرنا ہے اس کو رکھنا ہے دو تین گھنٹیں مرینیٹ کر کے اور پھر اس کے بعد اس کی پٹیاں بنیں گے رول کی پٹیاں پھر رول بنیں گے یہ کہہ رہا تھا مجھے پھر کلر بول دیا میں نے اور یہ سب چیزیں اس میں کرتی ہوں ایڈ کرتی ہوں یہ اس میں لیسن اندرک ہے تو مجھے ویڈیو بند کرنی پڑی جی تو وہ پلیٹ سے آئی نہیں رہا تھا فاہر تو اس لیے کیونکہ میں خود ہی بنا رہی تھی ویڈیو تو ان سب چیزوں کو کرنا ہے اچھے طرح سے مکس اور ساتھ ہی ان سب چیزوں کے ہمیں ڈالنا ہے اس میں دئی اور کریم یہ سب چیزیں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مارینیٹ کرنا ہے 4 آورز کے لیے 4 گھنٹے کے لیے تو یہ اچھی طرح سے میں نے مکس کر دیا اب میں اس کو ریسٹ کے لیے چھوڑتی ہوں اس کو مارینیٹ کرنے کے لیے چھوڑتی ہوں 2-4 گھنٹے کے لیے اور یہ میں نے دوسرے جو رول بنانے جس کی ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے پہلے والے رمضان میں اس سے پہلے جو رمضان تھے اس میں ہم نے بنایا تھے اس میں بس ہم اس کو موٹا موٹا سا شریعت کر لیں گے اور شملا اور چیز تو بس ان کے یہ رول بنیں گے تو ہم آرے ہاں یہ دو رول پسند کرتے ہیں بچے اور وہ مکس ویڈیویل اور وہ سموسی یہ سب ہم لوگ نہیں کھاتے ہیں زیادہ تر ہم یہ کھاتے ہیں تو پھر میں آتی ہوں تھوڑی دیر میں جب تک یہ مارینیٹ ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی تو اس کو مارینیٹ ہوئے دو گھنٹے تو ہو گئے تو اب اس کو یہ میں نے پہن لیا اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون وائل ڈالا ہے اور اب یہ میں چکن اس میں ڈالوں گی اور لاسٹ میں یہ ہر ادھنیوں اور ہری مرچے تو یہ میں نے اس میں چکن ڈال دی اور میڈیوم پلے میں بلکل ہائی میر اپنی ہے ہائیسہ ہائیسہ سے یہ پک جائے گی اور یہ دیکھیں چکن نے جو دہی تھا تھوڑا بہت اس نے پانی چھوڑا ہے تو اب ہم اس کو کر دیں گے کبر اور یہ بھاپ میں پک جائے گی کیونکہ چکن کو تو زیادہ ٹائم نہیں لگتا گلنے میں تو یہ اب سب ٹھنڈی ہو چکی ہے ملائی بوٹی تو اب ہم اس کے بنا رہے ہیں رول اور اس کے لیے یہ میدہ ہے میدے کو ہم نے یہ ایک لئی سے بنا لی ہے پیسٹ سا اور یہ والی ہم لوگوں نے لی ہیں پیکے کی رول کی پٹیاں اور یہ بہت اچھے مزے کے ہوتے ہیں تو ہم نے اس دفعہ یہ لیا ہے تو اس کو ٹرائے کرتے ہیں اور بناتے ہیں رول یہ بہت اچھی لگ رہے ہیں یہ دیکھو سب الگ الگ ہو رہے ہیں اچھی پٹیاں ہیں تو ہمیں یہ لینا چاہیے اور اس میں ٹوئنٹی فائف ہے نا ٹوئنٹی فائف ہیں اور یہ ٹو فٹی ہے یہ ہے مہنگا اور جو دوسری ہوتے ہیں رول وہ وان ٹوئنٹی پاؤ ہیں تو اس کے اندر چھ ساتھ ایسی ہی آتی ہیں زیادہ نہیں آتی پر یہ بہت ہی اچھا ہے انہوں نے یہ بنایا ہے رول کی پٹیاں تو بس یہ ہی ہے کہ اس کے یہ لگائیں گے بس اور اس کو وہ بریٹ کرمز اور ایک کے ساتھ بھی رول کر کے تل سکتے ہیں مگر ہم تو پرساد ہی کر رہے ہیں میری رول بنے گے یہ چھوٹے 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 بناتے ہیں اور اس کو بریٹ کرمز یا ایک کے ساتھ رول کر کے فرائی کریں بہت ہی مزیدار سے بنتے ہیں ویڈیو اچھے لگے تو اچھا سا کمنٹس کیجئے گا اور لائک کیجئے گا تو انشاءاللہ پھر بات ہوگی اور آدھی ملاقات ہوگی اللہ حافظ